ڈیئر سٹوڈنٹ وی آف ڈسکس ایب آر ڈا سیمولیشن ٹیکنیک دیکھیں ہم اس سے پہلے مختلف ٹیکنیس کی بات کر چکے ہوئے ہیں میں تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہوں گا آپ کے لیے ڈسکشن کی بات کی سروڑی ٹیلنگ کی بات کی ہینڈزان کی بات کی آپ دیکھیں ہر جو ٹیکنیک ہے وہ سیپریٹ لرننگ آٹکوم کو جو ہے نا اڈریس کرتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ تینوں ٹیکنیکس کے اندر تین مختلف لرننگ آٹکومس تھیں اب ہم سیمولیشن کی بات کرتے ہیں سیمولیشن بنیادی طور پر ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو صرف ای سی ریالیٹی کے بارے میں نہیں بلکہ اس کو آپ یوز کرتے ہیں اب ٹو گریٹ ٹویل میں اس کی پہلے نیکسٹ ریالیٹ کی بات کرتا ہوں پھر آمد ریالیٹی کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ریالیٹی میں کیا ہے اور سیمولیشن میں کیا ہے اور اس میں فرق کیا ہے کہ ریالیٹی یہ ہے کہ آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں بچوں کو اس کی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں آپ اس کو لیب میں لے جائیں لیب میں اس کو تمام جو اس کی نیڈز ریسورسز ہیں وہ اس کو پروائیڈ کریں اور اس کو کہیں کہ اس کو پرفارم کریں یہ تو ریالیٹی ہے سیمولیشن کیا ہے سیمولیشن یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا سینریو بنا لیا آپ نے کوئی ایسی مووی بنائی کوئی ایسی پکچر بنائی جہاں پہ آپ نے وہ پروسس ہوتا ہوا دکھا دیا بچے کو اور وہ پروسس اگر تو ریال پکچر بنائی ہے کہ جی میں یہاں پہ پرفارم کر رہا ہوں میں ٹیچر ہوں اور ٹیچر انہوں نے کہناتے میں نے یہاں پہ کوئی ایسیڈ ہے کوئی بیس ہے میں اس کو پرفارم کر کے دکھا رہا ہوں تو وہ تو پکچرز میں موویز میں چلا جائے گا لرننگ ترو موویز میں چلا جائے گا لیکن آپ نے اگر کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے چیزوں کو بنایا ہے اور یوں سمجھنے کے جیسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل چیزیں یوز کیے ہیں کوئی بندہ کھڑا اوریجنل بندہ نہیں کھڑا ہوا وہاں پہ کوئی اوریجنل ریسورسز نہیں ہے کوئی اوریجنل سمان نہیں ہے تو وہ بنیادی طور پہ سیمولیشن ہے اب جب کبھی آپ ایکسپیرینس کی بات کریں گے یا ایکسپیرمنٹس کی بات کریں گے تو جہاں پہیں بھی ہمارے پاس ریسورسز کا ایشو ہوگا تو وہاں پہ ہم یہ ٹیکنیک یوز کریں گے اور وہاں پہ ہم اسے سمولیشن کے ذریعے پڑھائیں گے اس کی بہت سی شیپس ہو سکتی ہیں کوئی گیم ہو سکتی ہے گیم کے ذریعے پہ آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں یا کوئی ایکٹیوٹی ہے جو آپ پرفام ہوتی بچوں کو دکھا سکتے ہیں اس سے ہمیں بہت سے فائدے ہوتی ہیں ایک تو ہمارے پاس ریسورسز کا جو ایشو ہے وہ ہمارا حل ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ریل لائف پریکٹیکل میں لے جانے سے پہلے یعنی آپ اگر لیب میں لے جانے سے پہلے بچوں کو آپ سیمولیشن دکھا دیں تو اس سے ان کی بہت سی امبیگرٹیز جوتی ہیں وہ کنٹرول ہو جاتی ہے تو لہٰذا فیز ون کے اندر جب ہم ایسی کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایسی ای میں سکل ڈیویلمنٹ کے سے پہلے مرحلے پر اگر ہم سیمولیشن کی ٹیکنیک کو یوز کریں تو وہ ہمارے پاس سکل ڈیویلمنٹ میں ایک اچھا رول بلے کر سکتی ہیں